ہیلو ویورز ویلکم ٹو ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل ویورز جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے ایک سیریز سٹارٹ کی تھی جو کہ ریسکیو ورمن ٹو ٹو ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ تھی اس سیریز میں ہم فائر ریسکیور ایف آر لیڈ فائر ریسکیور ایل ایف آر اور فائر اینڈ ڈیٹ ریسکیور ایف ڈی آر پوسٹ کی تیاری کر رہے تھے اس سیریز سے آپ ان تینوں پوسٹ کی تیاری آسانی سے کر سکتے ہیں ویورز سابقہ پارٹس کی طرح اس پارٹ میں ہم نے موسٹ ایمپورٹنڈ اور موسٹ رپیٹڈ کو شامل کیا ہے اس کے علاوہ کسی بھی کوئی آنسر میں کوئی مسٹیک ہو تو آپ تمام کینڈیٹ سے سبسکرائبر سے روکیسٹ ہے کہ کمنٹ سیکشن میں اسے ضرور مینشن کیا کریں چلتے ہیں کوئیسن کے جانب اس سے پہلے کے ایک سو پچاس سوالات سابقہ پارٹس میں موجود ہیں فرسٹ فائر انجن واز فارمڈ پہلا جو فائر انجن تھا وہ اٹھارہ سو چوبیس میں بنایا گیا پہلا فائر انجن اٹھارہ سو چوبیس میں جیمز بریٹ بود نے بنایا سرچ جو ہے اس کی کتنی اقسام ہے کسی بھی پیشن کو تلاش کرنے کے لیے اگر وہ کسی ملبے کے نیچے دب جائے یا اسے آگ لگ جائے بیلڈنگ میں تو وہاں سے ڈھونڈنے کے لیے سرچ کی جاتی ہے اس کی دو ٹائپس ہیں جن میں پرائیمری سرچ اور سیکنڈری سرچ شامل ہیں یہ دو سرچیز ہیں اور بہت سے پیپرز میں یہ کوئیسن رپیٹ ہوا ہے اور آگے جا کے ہم ان دونوں سرچیز کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے کی جاتی ہیں کوئیسن نمبر 153 پرائیمری سرچ کیا ہوتی ہے پرائیمری سرچ میں فوری طور پر خطرے سے گھرے مریضوں یا بیلڈنگ میں فسے لوگوں کو نکالا جاتا ہے اس کے بعد سیکنڈری سرچ کیا ہوتی ہے اس میں تمام مریضوں کو ابتدائی مرحلہ میں نکالنے کے بعد مکمل تسلی سے دوبارہ سرچ کی جاتی ہے اس سرچ کو سیکنڈری سرچ کہا جاتا ہے کوئیسن نمبر 154 جو ہائی رائز بیلڈنگ ہوتی ہیں ان میں انڈر گراؤنڈ جو پانی کا ٹینک بنایا جاتا ہے وہ 3000 گیلڈنگ پر مشتمل ہوتا ہے ویورز سب سے پہلے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ہائی رائز بیلڈنگ ہوتی کیا ہیں کوئی بھی بیلڈنگ جو دس منزل سے زیادہ ہے اسے ہائی رائز بیلڈنگ کہا جائے گا اور ایسی بیلڈنگ میں سٹینڈرڈ جو ایس او پیز ہیں ان کے مطابق انڈر گراؤنڈ 30,000 لٹر گیلن کا ٹینک ہونا چاہیے اور اس بیلڈنگ کے اوپر ٹاپ پہ 15,000 گیلن کا ٹینک ضرور ہونا چاہیے یہ ہمارا جو بیلڈنگ ڈپارٹمنٹ ہے اس چیز کو بقاعدہ اپروف کرتا ہے اور یہ چیزیں بہت ضروری ہیں ایمرجنسی فائر کی صورت میں یہ چیزیں بہت زیادہ کام آتی ہیں question number 155 on exit sites front size sorry phone size of exit should be viewers آپ اکثر بڑی بیلڈنگز میں ہوتلز میں شاپنگ مالز میں گئے ہوں گے وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا جہاں سے آپ اس مال سے اس بیلڈنگ سے باہر نکلتے ہیں وہاں پہ exit لکھا ہوتا ہے یہ جو exit لکھا ہوتا ہے یہ اس کا size کم از کم چھے انچ ہونا ضروری ہے یہ standard size ہے exit کا اور یہ exit جو لکھا ہوتا ہے یہ floor سے زمین سے کم از کم چھے فٹ کے فاصلے پر ہونا چاہیے یہ standard ہے اور یہ نشین کرلیں بہت سے papers میں یہ size پوچھا گیا ہے کہ exit کا size کتنا ہونا چاہیے exit کا size چھے انچ ہونا چاہیے یہ phone size لکھا ہے ویورز مزید آگے دانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے channel e-test کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ bell icon کو ضرور پریس کریں تاکہ future میں آنے والے latest papers کی update آپ کو سب سے پہلے مل سکے question number 156 how many rescuers will be outside the danger area کتنے rescuers جو ہیں وہ dangerous area جو area danger ہے جہاں پہ خطرہ ہے اس سے باہر کھڑے ہوں گے دو rescuers جو ہیں وہ danger area کے باہر کھڑے ہوں گے according to NFPA universal standard یہ NFPA کا rule ہے universal standard ہے جب بھی کسی hazard والی جگہ پر یا danger والی جگہ پر rescuers جائیں گے تو دو rescuers اندر داخل ہوں گے اور دو rescuers جو ہیں وہ باہر کھڑے ہوں گے یہ standard SOPs ہیں question number 157 the famous تاج محل is situated in most repeated question تاج محل جو ہے یہ آگرا میں واقع ہے آگرا انڈیا کا ایک شہر ہے انڈیا کی ایک ریاست ہے جس کا نام UP ہے اتر پردیش اتر پردیش میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے آگرا آگرا میں تاج محل واقع ہے مغل بادشاہ شاہ جہاں نے تاج محل کو تعمیر کروایا تاج محل 17 hectares پر مشتمل ہے ویورس مغل بادشاہ شاہ جہاں کی ایک بیوی تھی جس کا نام تھا ممتاز محل جس سے شاہ جہاں کو بہت محبت تھی دورانے زچ کی بچے کی پیدائش کر دوران اس کی وفات ہوگی تو اس کی یاد میں شاہ جہاں نے یہ تاج محل تعمیر کروایا question number 158 the dash roman governor ordered the execution of Isa alayhi sallam ایک رومن governor تھا جس کا نام تھا politus جس نے Isa alayhi sallam کو پھانسی دینے کا حکم دیا ویورس یہ question ایف آر کے دو ہزار بیس کے پیپر سے لیا گیا ہے question number 159 what is coal was wealth یہ ایک term ہے جو مختلف scenes پر استعمال کی جاتی ہے اگر کہیں پہ کوئی حادثہ یا ثانیہ ہوا ہے تو جب وہاں پہ rescue پہنچتا ہے تو اس صورت میں وہاں پہ جا کے وہ scene size up کرتا ہے scene size up سے مراد یہ ہے کہ اندازہ لگاتا ہے کہ یہاں پر کتنا نقصان ہوا ہوگا کس طریقے سے ہم نے operation کرنا ہے کس طریقے سے ہم نے لوگوں کی جان بچانی ہے یہ تمام جو scene size up ہے اسے coal was wealth formula سے جو ہے solve کیا جاتا ہے اس کے تحت عمل کیا جاتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ coal was wealth سے بنتا کیا ہے پہلے coal کو دیکھتے ہیں c for construction o for occupancy a for operators and personal l for life hazard اس کے بعد واز ہے w for water supply a for auxiliary appliances s for street conditions اس کے بعد تیسرا جو word ہے وہ ہے wealth w for weather e for exposure a for area and height l for location and existence for fire t for time and h for hazardous material یہ abbreviations ہیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں کسی بھی موقع پر پہنچنے کے بعد جو ریسکیور ہوتا ہے چاہے وہ fire rescuer ہے چاہے وہ emt ہے چاہے وہ dirt rescuer ہے چاہے fdr ہے یہ تمام جو ہے جیسے موقع پر پہنچ دے تو سب سے پہلے scene size up جو ہے اسی term کے ذریعے کیا جائے گا question number 160 ICS stands for ICS stands for Incident Command System question number 162 safety is responsibility of everyone safety جو ہے یہ ہر ایک شخص کی ذیمہ داری ہے question number 163 green revolution was associated with green revolution جو ہے یہ انڈیا سے related ہے انڈیا میں ایک revolution آئی تھی جس میں agriculture system کو industrial system میں تبدیل کر دیا گیا تھا اسے green revolution کا نام دیا گیا تھا اس revolution کو MS سوامی نانت نے متعارف کروایا تھا ویورز اگر آپ fire rescuer lead fire rescuer یا fire and dirt rescuer کی اس سیریز کو نوٹس کی صورت میں بزریا ڈاک مگوانا چاہتے ہیں تو ہمارے واتس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے گھر پیٹھے اس سیریز کو بزریا ڈاک مگوائیں ہمارا ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل کا صرف ایک ہی واتس ایپ کونٹیکٹ نمبر ہے جو آپ کے سامنے سکرین پر درج ہے question number 164 ڈیش وازدہ brother of موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے question number 165 یراک invaded کوئیت ایراک نے کوئیت پر 1990 میں حملہ کیا ایراک نے دو اگست 1990 کو کوئیت پر حملہ کیا یہ دو دن کا آپریشن تھا اور اس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ ایراک سات ماہ تک کوئیت پر مسلط رہا question number 166 لیاقت علی خان presented objective resolution most important and repeated question بہت سے پیپرز میں repeat ہوا ہے لیاقت علی خان نے objective resolution 1949 میں پیش کی objective resolution basically 7 March 1949 کو پیش کی گئی تھی لیکن یہ پاس جو ہوئی تھی یہ 12 March 1949 کو ہوئی تھی objective resolution ہے کیا تھی objective resolution میں جو کچھ لکھا تھا اس کو میں سادہ الفاظ میں آپ کو مختصر بتا دوں objective resolution کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں جب بھی کوئی آئین بنایا جائے گا تو وہ آئین اسلام کی بنیادی اصولوں کے مطابق بنایا جائے گا اس آئین کو اسلام کے اصولوں کے مطابق بنایا جائے گا یہی تمام چیزیں جو تھی وہ objective resolution میں mention تھی question number 167 cpac stands for cpac stands for china پاکستان economic corridor cpac کو obor one road بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ papers میں ہمیں question ملا ہے cpac is a game changer for pakistan یہ sentence جو ہے یہ مختلف papers میں repeat ہوا ہے جہاں پر game changer جو ہے یہ fill in the black میں پوچھا گیا ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں ہو سکتا ہے paper میں پوچھا جائے اور اس کے علاوہ note کر لیں کہ یہ جو سیریز ہم بنا رہے ہیں یہ most important questions ہیں اور past papers اس میں discuss کیے جا رہے ہیں آپ لوگ اس سے ہٹ کر بھی اپنے تیاری جاری ٹھیک ہیں کیونکہ یہ guess papers ہیں papers میں آنے والے papers میں آ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی لیکن یہ آپ دیکھیں گے کہ جتنی محنت سے ہم بنا رہے ہیں اسے انشاءاللہ آپ کی بہت حد تک جو ہے fdr fr اور lfr کی تیاری ہو سکے گی question number 168 نیفٹا stands for نیفٹا stands for north american free trade یہ ایک agreement تھا یہ agreement Canada Mexico اور United States کے درمیان تیار پایا اس agreement پر یکم جنوری 1994 سے عمل کیا گیا اس agreement کا مقصد یہ تھا کہ Canada Mexico اور United States یہ تینوں جو ریاستے ہیں یہ آپس میں جو trade کریں گی وہ free trade agreement کے through ہوں گی ان پہ text وغیرہ جو ہے وہ لاغو نہیں ہوگا اس کی کچھ جو پھر کسی ویڈیو میں discuss کریں گے کیونکہ اگر اس یہ یہ discuss کریں گے تو خافی length ہوجائے ویڈیو question number 169 he burst years he burst years خانے جگہ میں into پیپرز اٹھا لیں وہاں پہ parts of speech وغیرہ کو discuss کیا گیا ہے میں آپ کے سکرین پر آئی button شو ہو رہا ہوگا یہاں پر ایک ویڈیو رکھ رہا ہوں اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں اس میں parts of speech اور جتنے بھی اہم grammar کے rules ہیں انہیں discuss کیا گیا ہے اور اگر آپ اس ٹاپک کو تیار کر لیتے ہیں تو آپ آنے والے پیپرز میں 3 4 5 نمبر آسانی سے لے سکیں گے question number 170 which of the following is an output device ان تین و چار وں مصالے ہیں question number 171 what is alloy alloy کیا ہوتا ہے مختلف داتوں کو ملا کر ایک نئی دات بنائی جاتی ہے جسے alloy کہا جاتا ہے مثلا steel bronze یہ alloy کی مثال ہیں question 172 most important and repeated question papers ہٹ کر بھی یہ معلومات پتہ ہونی چاہیئے مسلمان ہونے کی حیثیت سے which کون سے صحابی ہیں جو اشرہ مبشرہ میں شامل ہیں سعد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ اشرہ مبشرہ میں شامل ہیں ویور سب سے پہلے میں آپ بتاتا چلوں کہ اشرہ مبشرہ ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے دس صحابہ کرام کو اپنی زندگی میں جنتی ہونے کی بشارت تھی ان دس صحابہ کرام کو اشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے ان کے نام آپ کے سامنے شار ڈیٹیل میں درج ہیں دیکھ لیں یاد کر لیں نوٹ کر لیں کیونکہ یہ انتہائی اہم سوال ہے ابو وکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ عثمان گنی رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ طلح رضی اللہ عنہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ سعید بن عبی وقاس اور سعید بن زید رضی اللہ عنہ شامل ہیں ویورز یہاں پر میں آپ کو مزید انفرمیشن دینا چاہوں گا کچھ دن پہلے مجھے ایک ویڈیو پر کمنٹ آیا کہ یہ جو رضی اللہ عنہ لکھا ہے یہ ہم کیوں کہتے ہیں نوٹ کر لیں کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 جس میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ میں صحابہ کرام سے راضی ہوا اور یہ مجھ سے راضی ہو جائیں یہ آیت کا مفہوم ہے اسی آیت کی مناسبت سے ہم صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں ویورز اگر آپ جنرل نالچ اسلامیات اور ایف آر ایل ایف آر یا ایف ڈی آر سے ریلیٹڈ پوسٹ کی تیاری کے لیے جنرل نالچ سے ریلیٹڈ اہم سوالات تیار کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ ہے www.etest.com.pk اسے آپ وزٹ کریں یہاں سے آپ کو تمام پاسٹ پیپرز کے انتہائی اہم سوالات ملیں گے اس کے علاوہ میں اس لنک کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی لکھ دوں گا وہاں سے بھی آپ اس لنک سے ڈیریکٹ ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں question number 173 what is golden art golden art کیا ہوتا ہے ہادسہ یا سانیہ کے بعد ایک گھنٹہ پہلا ایک گھنٹہ golden art کہلاتا ہے اگر اس پہلے گھنٹے میں بہتر اور اچھے طریقے سے کام کیا جائے تو بہت زیادہ جانی اور مالی نقصانات سے لوگوں کو بچایا جا سکتا ہے question number 174 ویورز یہ question جو ہے یہ return test میں بہت کم آتا ہے لیکن یہ question interview میں 99% پوچھا جاتا ہے اور امید ہے کہ اگر آپ interview تک جائیں گے تو یہ question آپ سے بھی پوچھا جائے گا آپ rescue 112 to service میں کیوں آنا چاہتے ہیں ویورز اس میں انتہائی simple آپ جواب دیں کہ میں بیروزگار ہوں میرا rescue میں آنے کا مقصد ہے کہ خدمت خلق کے ساتھ ساتھ روزگار بھی مجھے مل جائے to the point بات کریں کیونکہ آگے جو آپ کے interview لینے والے ہوں گے انہیں بھی پتا ہے کہ آپ بیروزگار ہیں اور روزگار کے لیے آپ جواب کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ آپ انہیں کہیں جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی یہ انتہائی جو ہے مناسب جواب ہے اسے اس لیے discuss کیا گیا ہے کہ یہ بہت سے interview میں پوچھا گیا ہے اگر یہاں پہ discuss نہ کرتے تو ہو سکتا ہے میں اسے بھول جاتا ہے اس لیے اسے اسی بارٹ میں discuss کیا گیا ہے question number 175 anything which has ability to burn his car کوئی بھی چیز جو جلنے کی صلاحیت رکھتی ہے کوئی بھی چیز جو آگ پکڑنے کی صلاحیت جلنے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ fuel اندھن کہلاتی ہے ویورز اس کے ساتھ ہی ہم اجازت دیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایف آر ایل ایف آر اور ایف ڈی آر کی اس سیریز کے پارٹ ایڈ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اگر آپ کو ہماری ٹیم کی سٹرگل کابش پسند آئے تو ہماری ٹیم کی حوصلہ افضائی کے لیے کمنٹ سیکشن میں پیارا سا کمنٹ ضرور کیا کریں اللہ حافظ